بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی زبردست کڑھائی چولستانی کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں کڑھائی بے شمار طریقوں سے بنتی ہے پاکستان میں اور کسی بھی ریسٹورنٹ میں ہم چلے جائیں تو ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے کڑھائی بنانے کا اور اس کا الگ ہی فلیور ہوتا ہے تو ایک جگہ سے اگر ہم لوگ دوسری جگہ موف کریں کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو چینج دکھے گا نا چولستانی علاقے کی چولستانی کڑھائی ہے جو کہ بہت ہی مزے دار ہے اس کو بنایا بھی بہت سمپل طریقے سے جاتا ہے اس میں زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ڈلتے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تھوڑی منفرد سی ریسپی ہے اچھے ویسے تو یہ لوہی کی کڑھائی میں بنتی ہے جیسے ساری کڑھائیاں جو ہیں وہ ریسپ میں نے بنانا شروع کریں اس کے اندر آدھا کپ گھی ویڈلی کرووس اور اس کے اندر ہم لوگ مرچے فرائی کریں مرچے مرچوں کو فرائی کا مطلب ہے اس کو سیزن کرتے ہیں ہم لوگ grownہیں نکالیں گے اور ان کو فرائی ہونے کے بعد پھر آگے جا کے یہ دوبارہ استعمال ہوں گی ان کو ہم بیسٹ نہیں کریں گے سب مرچیں فرائی کرنے کے بعد ان کو نکال لیں گے اور اسی گھی میں یہ دیکھیں ہماری مرچے جو ہیں وہ بہت اچھی سی فرائی ہو گئی ہیں اور ان کو ہم لوگ نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد جو ہے اس کو ہم لوگ دوبارہ اسی کڑائی کے اندر یوز کریں گے تو یہ ویسٹ بالکل بھی نہیں ہوں گی اس میں کھول کریں اس کھول کریں ایوٹ ہاتھ들 بھی ہے تو ڈھوچ اچھا پھ ابرانے میںچ Using اچھا پھک ملش کو پھلاتے پھoduے اور ملشہ ہے اپنے ہی پانی کے اندر چکن بھی پک جائے گا اچھا جب یہ بہت اچھے سے پک جائے گا تیل چھوڑ دے گا گھی ہمارا چھوڑ جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر دہی آئٹ کریں گے دہی جو ہے وہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے یعنی کہ اس کی جو گریوی بنے گی وہ مین جو ہے وہ اسی دہی سے بنے گی تو تیز آج کر کے ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کا پانی خوش کرنا ہے ٹیماٹروں کا اور پھر بعد میں ہم لوگ اس کو اندر دہی ڈالیں گے دہی ڈالنے کے بعد دہی ڈالنے کے بعد جو گھی ہے ہمارا وہ پانی میں مکس ہو جائے گا تو پانی کے اندر دہی جو ڈالا ہے اس کو ہم لوگ اچھے سے پکائیں گے جب ہمارا دہی اچھے سے پک جائے گا گھی اوپر آ جائے گا تو اس کا نیکس پروسیجر جو ہے وہ ہم لوگ تب کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے گھی اوپر آ گیا ہے اب ہم لوگوں نے اس کے اندر تقریباً دھائی چمچ جو ہے وہ میں نے کٹی بھی مرچے آئیڈ کی ہیں کٹی بھی لال مرچے آئیڈ کر دی اور اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ایک چمچ ہلدی کا آئیڈ کر دیا اور اس کو اب ہم لوگ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہے ہمارا گھی جو ہے وہ بہت اچھے سے اوپر آ جائے جب ہمارے کڑھائی میں گھی بہت اچھے سے اوپر آ جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کا نیکس پروسیجر کریں گے اگر ہم لوگ ویسے ہی کر لیں گے تیل آئے بغیر تو مزا نہیں آئے گا تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گھی اوپر آئے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر اس کا نیکس جو سٹیپ ہے وہ فالو کریں گے اب میں نے کیا کیا دیڑھ چمچ تقریباً زیرہ دیڑھ چمچ کٹاوہ دھنیا سابود کٹاوہ دھنیا اور دیڑھ چمچ جو ہے وہ میں نے سابود کالی مرچ کو دردہ سا پیس لیا تھا وہ ایڈ کر دیا یہ تین جو ہیں وہ تین مین انگریڈینٹ ہیں وہ اس کے اندر جائیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہری فرائی مرچ ہے وہ ایڈ کر دیں گے جو ہم لوگوں نے فرائی مرچ پہلے نکال کی رکھی تھی نا وہی مرچے ہیں وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے جو کہ بہت ہی ایک الگ سا ٹیسٹ دیں گی تو یہ ہم لوگوں نے مرچے ساری ایڈ کر دیں اور اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا یہ ہماری کڑھائی جو ہے گھی بلکل اوپر آ گیا ہے تو اب ہماری کڑھائی بلکل ریڈی ہے اب ہم لوگوں نے اس کے اوپر گارنیشنگ کے لیے جو ہے وہ دھنیا ڈال دیں گے اس کے اندر سے ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی سی طریقے سے یہ پک گیا ہے اور بوٹیاں بھی ہماری نہیں ٹوٹی کیونکہ ہم لوگوں نے جو بوٹیاں تھیں چکن تھا ہمارا ہم لوگوں نے اس کو پہلے فرائی کر لیا تھا تو فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے فرائی کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ جو بوٹیاں ہوتی ہیں ہمارے آگے سالن جب پکانے لگتے ہیں تو اس میں وہ ٹوٹی نہیں ہے تو اسی طرح ہم لوگ اس کو دھنیا ڈال کر گارنیشنگ کر لیں گے اور یہ ہماری چولستانی کڑھائی ریڈی ہے یہ ہم لوگوں نے دھنیا ڈال دیا دھنیا ڈالنے کے بعد ہم دو منٹ کے لیے اس کو ڈھاپ دیں گے تاکہ اس کے اندر ایک اور اچھی سی ہشبو آ جائے اور یہ ہماری چولستانی کڑھائی ریڈی ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو تھمزب کریں اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک آ جائے ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ ہی اس کا جو چکن ہے وہ بھی دیکھئے کس طرح گلاوہ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن جو ہے وہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا گلاوہ ہے تو ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ